ایک لڑکی جس کا نام سمینہ تھا وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی اس کے شوہر کا نام تاہر تھا اس کے سسرال میں اس کی ساس اور اس کا ایک دیور بھی رہتا تھا اس کی ساس کا نام جنت اور دیور کا نام امجد تھا وہ اپنے سسرال میں بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی اس کے ساس تھوڑی سی کرخت ضرور تھی لیکن وہ جلدی اپنے بچوں اور اپنے شوہر کی بات مان جاتی تھی اور زیادہ دیر تک ان سے ناراض بھی نہ رہتی تھی کیونکہ جنت اپنے دونوں بیٹوں تاہر اور امجد سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ دونوں بھی اپنی امی کا ہر حکم سر آنکھوں پر رکھتے تھے جنت سمینہ سے بھی بہت پیار کرتی تھی وہ اسے اپنی بہو نہیں بیٹی مانتی تھی وہ ہر کام کرنے سے پہلے سگی ماں کی طرح اپنی بہو سے مشورہ لیتی تھی وہ بھی اپنی ساس کی بہت عزت کرتی تھی اور ہر روز رات کو اپنی ساس کی ٹاگے دبا کر سوتی تھی اور اسی وجہ سے تاہر بھی سمینہ کی بہت عزت کرتا تھا سمینہ کا دیور بھی بہت اچھا تھا اور اسی وجہ سے سمینہ اسے اپنا دیور نہیں بھائی مانتی تھی سمینہ کی اپنی صرف ایک سگی بہن تھی جس کا نام مہک تھا کیونکہ سمینہ کے والدین اب اس دنیا میں نہ تھے اور مہک بھی شادی شدہ تھی مہک کے سسرال والے ذرا سخت مزاج تھے اس لئے دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بہت کم ملتی تھی سمینہ کو اپنی بہن کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا کیونکہ کہنے کو تو مہک کا شوہر دوبئی میں کام کرتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی مہک ان کا بچہ کچھا کھانا کھاتی تھی اور ان کی اتران پہنتی تھی شاید اسی وجہ سے مہک اپنی بہن کے گھر نہ جاتی تھی ایک دن سمینہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ اس کی ساز باہر سے سبزی لے کر آئی اور بولی بیٹی مجھے تھنڈا پانی پلا دے بہت گرمی ہے باہر دھوب میں تو ایسے جیسے میرا جسم ہی جھلس گیا تو سمینہ نے فوراً اپنی ساز کو تھنڈے پانی کا گلاس لا کر دیا اور بولی امی آپ آرام کر لیں میں سبزی خود ہی بنا لوں گی تو اتنے میں سمینہ کے موبائل کی گھنٹی بجی سمینہ نے دیکھا تو کوئی رونگ نمبر تھا سمینہ نے موبائل رکھ دیا تھا پھر تھوڑی دیر بعد اسی نمبر سے دوبارہ فون آیا تو سمینہ نے پھر سے موبائل پر نمبر دیکھ کر رکھ دیا تھا جب تیسری مرتبہ فون آیا تو اس کی ساز بولی بیٹی فون کیوں نہیں اٹھا رہی تو سمینہ بولی امی کوئی رونگ نمبر ہے تو اس کی ساز بولی بیٹی مجھے تو کوئی اپنا ہی لگ رہا ہے ورنہ یوں بار بار بھلا کون فون کرتا ہے بیٹی ایک مرتبہ فون سن لے تو وہ بولی جی امی ٹھیک ہے پھر جب فون آیا تو سمینہ فون اٹھا لیا اور وہ بولی کون تو دوسری طرف سے آواز آئی آپی میں مہک بات کر رہی ہوں سمینہ بولی مہک تم رو کیوں رہی ہو کیا بات ہے میری بہن کیا پھر سے تیرے سسرال والوں نے تجھے مارا ہے وہ روتی بھی بولی آپی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے اور دھوکے سے تین ماہ پہلے مجھ سے کوئی پیپر سائن کروائے تھے اور اب جب طلاق کے تین ماہ پورے ہو چکے ہیں تو مجھے میرے سوان سمیت گھر سے نکال دیا آپی میں آپ کو فون کرنا تو نہیں چاہتی تھی لیکن کیا کروں میں کہاں جاؤں مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی سمینہ بولی ارے بہن تم پریشان نہ ہو اتنے میں سمینہ کا شوہر تاہر آ گیا اور بولا سمینہ کس کا فون آیا ہے اس نے تاہر کو مہک کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا تو تاہر سمینہ کو بولا تم فکر نہ کرو میں اسے گھر لے کر آتا ہوں پھر تاہر گیا اور مہک کو گھر لے کر آ گیا تھا مہک اپنی بہن کے گلے لگ کر بہت روئی اور کہنے لگی آپ ہی میری زندگی برباد ہو گئی ہے سمینہ بولے ارے پگلی کیوں ایسے بول رہی ہے ابھی تو تیرے لئے ساری زندگی پڑی ہے اور ایسے رو مت جو ہوا اسے بڑا خواب سمجھ کر بھول جاؤ تاہر نے بھی مہک کو ایک بہن کی طرح دلاسہ دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ تم اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو اب مہک سمینہ کے ہی گھر میں رہنے لگی تھی جب چھے ماہ گزر گئے تو جنت اپنے چھوٹے بیٹے امجد کے لیے لڑکی دیکھنے لگی تھی ایک دن سمینہ نے تاہر سے بات کی تاہر اگر ہم امجد کی شادی مہک سے کر دیں تو تاہر بولا اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے لیکن ایک مرتبہ امجد کی مرضی ہمیں پوچھ لینی چاہیے پھر سمینہ اور تاہر نے امجد سے پوچھا کہ اگر ہم تمہاری شادی مہک سے کر دیں تو تمہیں کوئی تراز تو نہیں ہوگا وہ بولا نہیں لیکن آپ مہک سے ایک مرتبہ پوچھ لیں سمینہ بولی تم اس کی فکر نہ کرو پھر سمینہ اور تاہر نے جب یہ بات جنت سے کی تو جنت بولی نہیں میں مہک سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروں گی اللہ جانے اس نے اپنے سسرال میں کیا کارنامہ سر انجام دیا ہوگا جو اس کے سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے ارے جس لڑکی کو چھ ماہ بعد ہی طلاق ہو جائے لوگ تو اس کے بارے میں غلط رائے رکھیں گے ہی نا اور ویسے بھی امجد اس سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا تاہر بولا لیکن امی وہ تو راضی ہے تو جنت بولی کیا اس نے امجد سے پوچھا تو امجد بولا اس کا کہیں نہ کہیں تو کرنا ہے اور ویسے بھی اتنے دنوں سے وہ ہمارے گھر میں رہ رہی ہے آپ نے کچھ غلط دیکھا اس میں اور ایک ساس اپنی بہوں میں اور کیا تلاش کرتی ہے سمینہ بولی امی میری بہن پہلے ہی بہت ڈر چکی ہے اگر آپ کی رضا مندی ہو جائے تو میں آپ کی احسان مند رہوں گی یہ سب باتیں مہک سن رہی تھی مہک اپنی بہن کی ساس کے پاس گئی اور کہنے لگی آنٹی آپ میری وجہ سے گھر میں لڑائی نہ ڈالیں اور میری بہن کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے وہ بس میرے بھلے کے لیے ہی آپ سے بات کر رہی ہے اگر میں آپ کو پسند نہیں ہوں تو کوئی بات نہیں جو لڑکی آپ کو آپ کی بیٹے کے لیے پسند ہے آپ اسی سے اپنے بیٹے کی شادی کریں جنت نے سوچا میں تو سوچ رہی تھی کہ مہک نے میرے بیٹے کو بہکایا ہوگا لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے اور وہ سوچنے لگی اس کا مطلب ہے کہ مہک کی رضا مندی اس شادی میں شامل نہیں ہے اور ویسے بھی یہ اتنے دنوں سے ہمارے گھر میں ہی تو رہ رہی ہے اگر ایسا کوئی مسئلہ اس میں ہوتا تو پتہ لگ ہی جانا تھا پھر اس نے امجد کی شادی مہک سے کرنے کا فیصلہ کر لیا اور چند دنوں بعد ہی امجد کی شادی مہک سے ہو گئی اور اب مہک اپنے سسرال میں بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانہ مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ